اللہ تعالیٰ جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس بچے نے ادا کیا یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب سینوں میں اتاری موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اپنی کتاب میں تورات میں اس امت کا حال تو اللہ کے پاس بات کرنے چلے گئے ربِ اجد فِي الْاَلْوَاحِ اُمَّةً هُم خیر امت یا امرون بالمعروف وَيَنَهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ رَبِّ جَعَلْهُمْ اُمَّتِ قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَتُ یا اللہ ایک میری کتاب میں تو نے لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی دھلائی کے دائی ہوگی برائی سے روکیں گی یا اللہ وہ امت مجھے دے لیں تو اللہ نے کہا نئے وہ احمد کی امت رَبِّ اَجْدُ فِي الْأَلْوَاحِ اُمَّتًا اَنَاجِلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَقْرَغُونَهَا رَبِّ جَعَلْهُمْ اُمَّتِ قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَتُ لمبی حدیث ہے میں صرف دو جملے آپ کو سنا رہا ہوں یا اللہ وہ ایک امت آیا رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی تورات انجیل زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تصویح ذکر پس باجمات نماز نہیں تھی امام کیا پڑھے انفرادی نماز ہے معبد ہے سو ماہ ہے مسجد اس امت کو ملی امامت کا اہدہ اس امت کو ملا باجمات نماز اس امت کو ملی قرآن کی تلاوت اس امت کو ملی کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتا وہ ایک لفظ یاد نہیں کر پاتے تھے صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی یا اللہ امت مجھے دے دے کہا نہیں وہ احمد کی امت تیری نہیں وہ احمد کی امت ایک حدیث یاد آگیا جنت میں ایک نہر ہے ہم وہ نہر کا ترجمہ نہری کر دیتے ہیں نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں دریا کو تو ہم وہ جنت کی نہریں نہریں نہیں ہیں دریا ہیں دریا انہارم میں ما ان غیر آسن ایک نئی بے شمار پانی پاکیز خوشبودار پاکیزہ کے دریا اور وہ پانی کیا ہے یہ قطرہ یہ میں نے اندر انگلیں لے کر گیا اوپر تری لگ گئی اب پانی کوئی نہیں پانی کی تری ہے جنت کے دریاؤں میں پانی سب سے ہلکی چیز ہے باقی سے آلہ 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 پانی سب سے ہلکی چیز ہے جنت کے دریا کے چشمے کے پانی میں انگلی ڈبوئے اور پہلے آسمان پہ بیٹھ کے اس انگلی کو یوں کر لے تو پوری کائلات میں پشور پھیل جائے تو وہ معین اور سلسبیل اور رحیق اور کافور اور زنجبیل اور تسنیم وہ کیا چیز ہے دریاؤں ہیں پانی کے دریاؤں ہیں دودھ کے دریاؤں ہیں شراب کے دریاؤں ہیں شہد کے اور ایک دریاؤں ہے جس کا نام ہے ریان اس کے کنارے پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا بنا ہوا اس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا حافظ آپ جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی نہیں دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو نہ ہوگا نہ پہلے کبھی ہو نہ آئندہ ہوگا نہ آج ہوگا ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آگئی پھر اللہ قیمت لگائے اللہ قیمت لگائے ایک حدیث پہ یاد آگئے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علم ایک شخص مر جاتا ہے آواز اٹھتی ہے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال لوگ مفتی صاحب کا انتقال لوگ امام مسجد صاحب کا انتقال لوگ اور ہے کام خراب تو اللہ تعالی اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی مجھے پتا ہے تو غلط آدمی دیکھیں یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں اپنے بندوں کے علم پر فیصلہ کر کہ تجھو معاف کرتے ہیں جاؤ یحیی بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے معمون دور کے بغداد کے مفتی آزم انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ حصو فعلتا کذا یا شیخ حصو فعلتا کذا ارے نافرمان بڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس علم کی کیا شان ہے سبحان وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تُو مجھ سے کہہ رہا ہے تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تُو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں کہا حدس ان عبد الرزاق ان معمر ان الزہری ان غروت ابن الزبیر ان عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحیی ان اعذب ذا شیبت فی الاسلام و انی شبت فی الاسلام کہ یا لہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا انہیں معمر نے بتایا انہیں زہری نے بتایا انہیں عروہ بن زبیر انہیں حضرت امہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیرے فرشت جبریل نے جبریل کو تُو نے بتایا کہ تُو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں گوڑا ہو کے مرتا ہے تُو مجھے عذاب دیتے بے شرم آتی تو تُو ویک تا صحیح میں تا بڑھا آیا تیرے کو تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معبر وصدق زہری وصدق عروح وصدق عاشر وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القاعل وفرت لک کہا واہ یحیاء تُو نے کمال کر دیا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا مامر نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا عروح نے بھی عائشہ نے بھی میرے معبوب نے بھی جبریل نے بھی میں سارے سچوں کا سچا جا تجھے معاف کی اعلان ہوگا این الفقہ کامت کے دن اعلان ہوگا